دیکھتا ہے ذرا کو کسی نے نہیں دیا بلکہ وہ اس کا ذاتی ہے وہ دیکھنے سننے میں وہ کسی کا محتاج نہیں اور بندہ سب بندہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے سننے میں محتاج ہے کوئی بدہ رہے ہیں کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا برابر ہے کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے معاذ اللہ اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے نہیں ان دونوں کے سننے دیکھنے میں آسمان و زمین کا فرق ہے اللہ تعالیٰ جو دیکھتا اور سنتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے اور ہم اور آپ جو دیکھتے سنتے ہیں یہ اللہ کے دینے سے دیکھتے اور سنتے ہیں ہم اللہ کا محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی طریقے سے جو ہے نہ اس کا کوئی شریک نہ برابر اس سے بڑھ کر وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے ایک چیز آؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے اب اس سے یہ سوال جو ہے ختم ہو گیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی یہ نہیں پہل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبض ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے جب ہمیشہ سے ہے تو اب ہم یہ سوال ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے کب بھی نہیں تھا جب سے ہے کس قائن سے ہے قائن بھی نہیں تھا جب سے ہے پوچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ کی صرف اسی ذات کے اس کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایک انسان کے طور پر ایک انسان پیدا ہوا بندہ پیدا ہوتا ہے تو اب بندہ پیدا ہونے کے بعد وہ اپل مند ہوتا ہے اس کے سامنے آگے رکھ دیجئے کہ تو پہچانتا ہے بچہ سامپ آ جائے تو وہ پہچانے گا وہ تو اٹھا کر موہ میں رکھنے کی کوشش کرے کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے پاس جو شعور اور جو اپل یا جو چیزیں آتی ہیں وہ بعد میں اس کے عمرے کے تقاضے کے لحاظ سے آتی ہے جیسے جیسے عمرے بڑھے گی ویسے ویسے اس کا شعور بیدار ہوگا لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا اور ہم بندوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دیکھنا سننا بولنا یہ تھہر تھہر کے جیسے انسان جب ماں کے پیٹ میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ خون کا جمع ہوا یہ بھیلا سا بنتا ہے پھر ایک گوش کا لتھڑا بنتا ہے پھر اس میں ہٹیاں تیار ہوتی ہیں پھر اس کے نقش و نقوش تیار ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پرشتے اس میں خوک مارتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری دھیرے دھیرے ہوتی ہیں ایک چیز پہلے پھر اس کے بعد بات میں پھر اس بات میں یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مازاللہ نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا سمجھنے بات کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بعد میں آئی لیکن بندے کے لیے بہت ساری چیزیں بعد میں بندہ پیدا ہوتا ہے تو داڑی نہیں ہوتی لیکن جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر داڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتا لیکن جب اس عمرے کو پہنستا ہے تو دانت نکل جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوٹی چاوال نہیں کھاتا وہ دودھ پر رہتا ہے سمجھے باتنا تو دھیرے دھیرے اس کو صفتیں ملتی ہیں سمجھنے کی صفت بولتا نہیں ہے بچہ دھیرے دھیرے جیسے اس کا شعور بیداد ہوتا ہے تب بولنے کی صفت جو ہے اس کو ملتی ہے لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نہیں اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ پہلے تھا اور اس کا سننا بعد میں ہوا ہماری طرح اللہ پہلے تھا اور اس کا شعور بیداد ہوا اللہ پہلے تھا اور اس کا دیکھنا یہ بعد میں ہوا یہ ساری چیزیں بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں رب کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ نہیں اب یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ اگر ہم یہاں بولنے رہے ہیں اللہ تو وہاں بیٹھا چھوڑے سن رہا ہے تو بندے کو سننے کی